حضرات کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں دعائیں لیتے ہیں اور ان کو خوش رکھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے والدین انتقال کر گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمتیں کریں اور اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی ان کی روح کو خوش کر سکیں تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو چلو ان کی کھلا کے پلا کے نیلا کے دولا کے سمجھ رہے ہیں آپ اور ان کے لیے اچھے کام کر کے ان کی خدمت کر سکتے ہیں دعائیں لے سکتے ہیں لیکن جن کے والدین انتقال فرما گئے ہیں وہ اپنے والدین کی خدمتیں کس طرح سے کریں کس طرح سے ان کی روح کو خوش کریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے تو حضرات دیکھئے جن کے والدین انتقال کر گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو خوش کر سکیں اور اپنے والدین کی روح کے لیے کچھ ایسا کر سکے کہ وہ ان کی روح خوش ہو جائے تو حضرات اپنے والدین کے نام سے کچھ حسالِ ثواب کریں مثال کے طور پر کسی کے والد والدہ یا دونوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے نام سے آپ قرآن شریف بھی پڑھوا سکتے ہیں یہ بھی ان کے لیے حسالِ ثواب ہے ان کے نام سے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں خاص طور سے اسلامی مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بچے غریب بھی ہوتے ہیں اور ان پر کتابیں نہیں ہوتی عام طور سے یہ رواج تو آپ نے دیکھا گیا ہے کہ قرآن شریف حدیعہ کرا کے مسجدوں میں اپنے مرخومین کی جانب سے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جو قرآن پڑھے تلاوت کرے تو مرنے والے کو ثواب ملے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے آپ بھی میری اس بات کو سن رہے ہوں گے تو اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ مسجد میں اتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ چٹا لگا ہوا ہے اور ان کا پڑھنے کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے کیونکہ جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے ماں باپ کے نام سے اپنے گھر والے کے نام سے اٹھایا قرآن شریف مسجد میں رکھ دیا اب قرآن شریف مسجد میں رکھ دیا وہ پہلے ہی بہت رکھ ہوئے ہیں انہی کی جگہ نہیں ہے مسجد اور رکھ دیئے تو پھر جو پرانے ہیں تھوڑے سے ان کی بے حرمتیاں ہوتی ہیں انہیں ادھر ادھر پھیکا جاتا ہے جتنی ضرورت ہے تکہ نہیں جاتا صاف صفائی نہیں ہو پاتی ان کی ان نسخوں کی تو آپ جو ہے اس کو اپنی مسجدوں میں قرآن اتنا رکھیں ضرورت کے مطابق کیا کریں اپنے مرنے والوں کی جانب سے اپنے مرنے والوں کی طرف سے آپ مدرسے جائیں جس مدرسے میں بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں خاص طور سے مولویت کی تعلیم عالمیت کی تعلیم فضیلت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ اپنے مرنے والوں کی نام سے مدرسے میں وہ کتاب خریدوا کر رکھ دیں اور کتاب لے کے پچاس روپے سے پچاس ہزار تک کی بھی آپ خرید سکتے ہیں پانچ لاکھ تک کی بھی آپ خرید سکتے ہیں بڑے بڑے مدرسے ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ انہیں آپ کتاب خرید کے دے دیں اور یا آپ مدرسوں کو ہی دے دیں کتاب خرید کے چونکہ مدرسے میں رہیں گی تو جو بچہ آئے گا وہ اس کتاب کو پڑھے گا کی مالی حالت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جتنا وہ چاہتے ہیں کتابیں خرید سکیں ہے نا وہ عالم دین اللہ نے انہیں علم سے نوازا مگر کتابیں نہیں ہیں غربت کی بنیاد پر نہیں خرید سکتے عالم کے لیے کتاب اگر آپ ایک عالم دین کو صحیح جو عالم دین ہے آپ اگر دس لاکھ کی کتاب بھی خرید کے دے دیں تب بھی کم ہے یہ بات یہ اس کے لیے کتاب ہے یہ بات آپ معلوم کرو کسی عالم دین سے جا کر کے تو کسی غریب عالم دین کو تلاش کریں اس سے پوچھیں کہ حضرت آپ کو کونسی کتاب چاہیے آپ کو کس کتاب کی ضرورت ہے آپ خریدوا کے اپنے والدین کی طرف سے دے دیں انشاءاللہ اس کا ثباب جب تک وہ کتابہ رہیں گی عالم دین جب تک پڑھ کے لوگوں کو مسئلے بتائے گا آپ کے والدین کو قبر میں ثباب ملتا رہے گا آپ کے والدین کی بہترین خدمت ہے ان کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی آپ کا مولا آپ سے راضی ہو جائے گا یہ کام کریں حضرات کچھ عالم دین ایسے ہیں میں یقین کرنا میں جو بولتا ہوں کچھ لوگوں کو میری بات اس پر عمل بھی کرتے ہیں میرے بھائی اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے میں کسی ایک ٹوپک پر نہیں بولتا میں ہر اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں جس کی ضرورت ہے کس نے عالم دین ایسے ہیں جو بہترین صلاحیت کے مالک ہیں بہترین قلم کار ہیں بہترین کتابیں لکھتے ہیں لیکن ان پر اتنا پیسہ نہیں کہ اس کتابوں کو وہ شائع کرا سکیں ان کتابوں کو وہ چھپوا سکیں اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان علماء کے ہاں اگر آپ آئیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آئیں آپ ان علماء کی مدد کریں کتنے میرے پاس فون آتے ہیں حضرت کوئی آپ کے پاس آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو کہ ہم نے فلا کتاب لکھی ہے مگر اس میں خرچہ دس ہزار بیس ہزار روپے آراد چھپوانے کا حضرت ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہم نے لکھ دیا ہمارے پاس علم تا لیکن چھپوانے کا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے شائع کرنے کا پیسہ نہیں ہے کسی کے ذریعے وہ شائع کرا دے ہماری کتابیں تو آپ اپنے والدین کے نام سے ان کی کتابیں چھپوا دیں شائع کرا دیں جہاں جہاں تک وہ کتاب جائے گی آپ کے والدین کی روح کو آپ کے مرنے والی کی روح کو سوا ملتا رہے گا یہ کام کرائیں آپ علم میں اضافہ ہوگا لوگوں کے علم بڑھے گا علماء دعائیں دیں گے مدرسے میں پڑھنے والے بچے دعائیں دیں گے آپ کے لئے دیکھو عام طور سے مسجد مدرسے میں تو پیسے لگاتے تھے یہ بھی سباب کا کام ہے مدرسہ بھی بنوائیں مسجد بھی بنوائیں لیکن کتابوں پر بھی خاص خیال لکھیں یہ وہ دکتی رگ ہے جس میں میں ہاتھ رکھنا ہوں اس پر توجہ نہیں ہے لوگوں کی ٹھیک ہے مدرسہ ہم نے بنا لیا بہت بڑا لیکن مدرسے سے پڑھائی نہیں ہوگی مدرسے میں کتابوں سے پڑھائی ہوگی مدرسے میں بلڈنگ تو بہت بڑی ہے کتاب ایک نہیں ہے تو میرے بھائی مدرسوں میں کتابوں کا بھی انتظام کرائیں جائیں جگہ جگہ جائے زالیں کہ کس مدرسے میں کتاب نہیں ہے کس عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے وہ شائع کرنا چاہتا ہے مدد کریں شائع کرانے میں اس کتاب کی یہ کام ہے پھر آپ اپنے مرنے والوں کے نام سے مسجد مدرس میں بتایا وہ بھی کام کرا سکتے ہیں بھونکوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں بھونکوں کو کپڑے بھی پینا سکتے ہیں مرنے والوں کے نام سے کہیں آپ نل لگوا دیں اپنے مرنے والے کے نام سے جب تک وہ نل کے لوگ پانی پییں گے اس مرنے والے کو سواب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ یہ سواب جاریہ تو یہ کام کریں اس کے علاوہ کچھ غریب گھروں میں راشن دلا دیاں کریں تاکہ وہ کھائیں گے تو دعائیں دیں گے تو مر جائے اگر آپ کے والدین اور پھر اور بتاؤں آپ کو اس کے بعد بھی ہر نماز کے بعد رب غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین ایو میں اقوم الحساب یہ دعا کیا کریں اپنے والدین کے لئے یا اللہ میری میرے والدین کی مغفرت فرما ہر نماز کے بعد والدین کے لئے دعائیں مغفرت کریں جب دعا کرتے ہیں نا تو اس دعا میں دو جملے والدین کی بخشش مغفرت کے لئے بھی شامل کر لیا کریں روزانہ فجر کے بعد میں آپ قرآن شریف اگر پڑھیں تو تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ کے ان کے لئے ایسال سواب کر دیا کریں ہر نماز میں دعائیں مغفرت کر دیا کریں تو ان کی روح خوش ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما نے امی آئیشہ سے فرمایا ایک بوڑی عورت آئی میرے نبی کے گھر میں میرے نبی نے فرمایا اس کی مدد کرو کپڑا دو اسے میرے امی نے فرمایا کھانا کھلاو پھر میرے نبی نے فرمایا اسے نقدی دو پیسہ دو اس زمانے میں جو بھی درم و دینار چلتا ہوگا وہ دو تین طرح سے مدد کرائی پیسہ کھانا کپڑا امی آئیشہ نے اس کی آقا یا رسول اللہ یہ اس طرح سے مدد ہے آپ نے کیوں پروائی کھانا ہی کھلا دیتے کپڑا ہی دے دیتے پیسہ ہی دے دیتے نبی نے مسکر آقا فرمایا اوہ آئیشہ بات یہ ہے یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے اس وقت امی خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا جب یہ خدیجہ کی ظاہری زندگی میں گھر میں آتی تو خدیجہ ان تین طرح سے ان کی مدد کرتی کپڑا دے کے کھانا دے کے اور پیسہ دے کے میں نے بھی اسی تین طرح سے خدیجہ کی قبر میں چاکہ خدیجہ کی روح ان کی قبر میں تھنڈی ہو جائے تاکہ خدیجہ کی روح ان کی قبر میں تھنڈی ہو جائے اس لیے میں نے مدد کرائی خدیجہ کی سہیلی کی تو آپ اپنے والدین کے نام سے صدقہ جاریہ سواب جاریہ کی نیت سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے والدین خوش ہو جائیں گے